پیارے بچوں السلام علیکم اس سبق میں ہم قوالی سے متعلق آپ کو اہم معلومات فراہم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مقامی قوال سے متعلق بتائیں گے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قوالی سے کیا مراد ہیں قوالی موسیقی کی ایک قسم ہے موسیقی کا مطلب ہے میوزک تو بچوں قوالی موسیقی کی ایک قسم ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قوالی گانے والوں کو کیا کہتے ہیں جی ہاں قوال کہتے ہیں قوال یعنی قوالی گانے والا محفلے قوالی کا کیا مطلب ہے اس سے مراد قوالی کی محفل کیا آپ جانتے ہیں کہ قوالی کی محفل کیسے شروع ہوتی ہے جی ہاں قوالی کی محفل محفلے قسم بھی پیش کیے جاتے ہیں قوالی کو پرلچ قسم بنانے کے لیے مختلف قسم کے ساز استعمال کیے جاتے ہیں جو لوگ ان سازوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں سازندے کہتے ہیں قوالی میں ایک مرکزی قوال یعنی مین آرٹسٹ ہوتا ہیں اور مرکزی قوال کا ساتھ دینے والوں کو سازندے کہتے ہیں مورشس میں مذہبی اور ثقافتی پروگرام یا شادی کے موقع پر قوالی کی ٹولی گانے آتی ہیں مذہبی یعنی ریلیجس ثقافتی پروگرام کا مطلب کیا ہے بچوں ثقافتی پروگرام کا مطلب ہے کلچرل پروگرام اور ثقافت کا مطلب ہے کلچ ثقافت ہی سے لفظ ثقافتی بنتا ہے یعنی کلچرل مورشس میں اکثر کوال مہندی کی رات یا رت جگہ کی محفل میں گاتی ہیں اس طرح شادی میں رونک آ جاتی ہیں آپ یہ لفظ دیکھئے رت جگہ آپ نے اس لفظ کو شاید کریولی زبان میں سنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے رات کو جاگنا آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کوال گاتے ہیں تو اکثر ان کی خوشکن آواز بنائے رکھنے کے لیے ان کو ادرک دی جاتی ہیں خوشکن آواز یعنی سریلی آواز قوالی میں ایک مرکزی گلوکار ہوتا ہے گلوکار یعنی جو گاتا ہے سنگر یا آتیست کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام سازندوں کے لباس ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مرکزی گلوکار کا لباس سب سے الگ ہوتا ہے کیا آپ نے آلفوس غواتوں کا نام سنا ہے وہ چفقیہ کے نام سے مقبول ہیں وہ مورشس کے لوگ گیت یعنی سگا کے لیے مشہور تھے اسی طرح قوالی کے لیے مورشس میں لوگ جناب جعفر بیگ کو یاد کرتے ہیں عزیز بچوں ابھی ہم نے قوالی سے متعلق آپ کو چند دلچسپ باتیں بدائیں امید ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اپنے اگلے سبق میں ہم موسیقی کے آلات پر نظر دالیں گے ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجئے شکریہ خدا حافظ